سب آپ نے بھی سنا یہ یہ جو ابھی چل رہا تھا یہ جو ہم نے کلپ چلایا مجھے سمپل یہ سمجھانے کی ذرا کوشش کیجئے گا میں نہیں سمجھ پائی اس واقعے پہ آپ کی کیا رہا ہے وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی اور یہ بتائی گئی یہ جو نعرے لگائے جارہے تھے میرا جسم میری مرضی یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کا میرا جسم میری مرضی اور ان نعروں سے کیا تعلق بنتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے ہے کوئی کنیکشن اسلام علیکم فیضا سب سے پہلے تو میں وہ جو آپ نے مردہ بات جو نعرے لگ رہے تھے اس پر جو بیپ چلائی ہے میں اس سے قطعی اختلاف کرتا ہوں یہ قوم کو سنائے کہ ایسے گھٹیا لوگ جب اس طرح کے ایجنڈا اس طرح کا ایجنڈا لے کر ملک و قوم کی غیرت کو للکارتے ہیں تو ایکچولی بکواس کیا کرتے ہیں یہ بیپ چلا دینا پاکستان کے نام کے اوپر انتہائی غیرمیاری حرکت ہے یہ ساری دنیا میں چلا ہے یہ نام یہ کلپ ساری دنیا میں چلا ہے آپ اپنی لوگوں سے کیوں چھپاتے ہیں یہی وہ حرکت ہے جو ہم نے تاریخی حوالوں سے کی اور ہم نے اپنی قوم کے آنے والے وقت کے لیے ان کو نقصان پہنچایا اب آتے ہیں یہ جو زلالت بپا کی گئی ہے سہارا لے کے ہمارے کوئی تیس پہنتیس سال پہلے جب شادیاں ہوا کرتی تھی تو ہر شادی پہ بن بلائے بھانڈ آیا کرتے تھے چموٹا اٹھا کے تو یہ بھانڈوں کی ایک نئی شکل ہے یہ بدمست عورتیں جن سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ باپ بھائی سے کونسی آزادی مانگ رہی ہیں اور ان کے باپ اور بھائی کہاں ہیں اور اس سے زیادہ ان کو کیا آزادی چاہیے کیا یہ الٹا رکشہ چلانا چاہتی ہیں کیا یہ کراچی جانے والی ٹرین فیصلہ باب لے کر جانا چاہتی ہیں ان کو کونسی گٹر کھولنا چاہتی ہیں مجھے بتائیے کونسی آزادی ہے جو ان کو میسر نہیں ہے اور یہ آزادی کی ہی مرہون منت تھی کہ یہ لیبرٹی چاپ میں کھڑے ہو کر اس طرح نعرے لگا رہی تھی میں حیران ہو رہا ہوں کہاں ان کے باپ کہاں ہیں ان کے بھائی کہاں ہیں اور اگر وہ ہیں کہیں تو یہ ان کی اجازت سے پہنچی ہیں وہاں اور اگر یہ اجازت سے پہنچی ہیں اور جس طرح دندل آتی ہوئی یہ باتیں کر رہی ہیں اور چیخ چلا رہی ہیں یہ وہ بھانڈوں کی فوج تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ان کو وہ آزادی میسر نہیں آگئی اس سے زیادہ اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ بوائی فرنڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جائیں اور باپ باہر کھڑا ہو جائے پہرہ دینے کے لیے بھائی فون پر کھڑا ہو جائے اور یہ بتانے کے لیے کہ باجی اندر بیزی اس طرح کی آزادی چاہیے آپ کو مجھے بتائیے کیا کونسٹیچوشنل رائٹ ہے یہ آزادی اظہار کا نام لے کر اپنے باپ کے ساتھ پاکستان کے باقی سارے باپوں کو گالی دینا کیا یہ کونسٹیچوشنل رائٹ ہے آزادی اظہار کا نام لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمارے ملک کے باقی سارے بھائیوں کو گالی دینا کیا ایسا کوئی ریفرینڈم ہوا ہے جہاں میرے ملک کی عورتوں نے میرے ملک کی شاندار روایتوں کی حامل وفادار عورتوں نے ان کو اپنا ریپریزنڈیٹیو چن لیا ہے اور یہ پینتیس چھتیس عورتیں کس کے ایمان پر سڑکوں پر اس طرح بدمست ہتنیوں کی طرح دندناتی پھر رہی ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے جو نہیں ہو رہا اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج یہ آخری دفعہ ہوگا کہ ایسے کوئی لوگ جو چپ ساتھ کر اس مقدس ایوان میں بیٹھے ہیں جہاں ان کا تو فوری استحقاق مجروح ہو جاتا ہے اور ان کو یہ دیکھ کر شرم نہیں آ رہی کہ یہاں میرے ملک کی ساری عورتوں کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے اگر اگلے الیکشن میں میں آپ کو قسمان کہتا ہوں اگر کوئی نہیں اٹھتا تو میں معافی چاہتا ہوں میں ویری نون پلیٹیکل پرسن بٹ آئیل رائز بیڈ اس پرٹیکلر سلوگن کہ ایسے لوگوں کو قطعی بوٹ نہیں دیا جائے گا جو ایسی پینتیس چھتیس عورتوں کی حمایت کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں اور دنیا جانتی ہے یہ پینتیس چھتیس عورتیں کس کماش کی ہیں آپ یاد رکھئے یہ بات آج تک کسی نے نہیں کی کیا ازادی اظہار کا نام لے کر آپ ملکی روایات کو ملکی سماج کو بھائیوں کو بیٹوں کو باپوں کو گالی دے سکتی ہیں خدا کے واسطے آپ کس قدر توہین برداشت کریں گے اور کب تک آپ بے شرموں کی طرح چک کھڑے دیکھتے رہیں گے پہلی بات دوسری بات میں اسی آج اس بیٹھک کے توسط سے اپنے ملک اور ملک کی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا خدا کے واسطے ان کے جھانسے میں مت آئیے گا ان کا ڈیٹا مگوائیے دو چیزیں بڑی پکی ہیں ان میں سی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ان کے پاس کسی کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے کسی کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ دوسری اہم بات ان میں سے موسٹ اف دو ویمن جو ہیں ان کا یا تو وہ ڈیورسی ہیں یا بریک اپ کے ساتھ جی رہی ہیں ایسی عورتیں میڈ ایج کرائسس کا شکار ہوتی ہیں اور پھر راتوں کو چالیس اور پچاس کی عمروں میں یہ راتوں کو اپنے گھر کی دیواروں سے ٹکرے مار کے چکتی ہیں یاد رکھیے گا ہم نے بڑی صدیوں کی محنت کے بعد اس معاشرے کو تخلیق کیا ہے یعنی نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں معاشر میں خامیاں بھی ہوں گی اور ان خامیوں کو ہم دونوں نے یہ آپ سیکیٹریٹس کی کلیننگز پر جائیے وہاں یہ انہی عورتوں کی بھرمار ہے یہ ٹوٹلی ایپسلوٹلی ایک سائیکوپیٹس سائیکیٹرک ایشو ہے اور یہ سائیکوپیٹس مجھے آپ بتائیے ایک عورت کا ریپ ہو گیا ہے کھلے بندوں سڑک پر اور پوری قوم کا سر جھکا ہوا ہے ایک ایک مرد اس طرح شرمندہ ہے کہ جیسے یہ غلطی اس کی بیبسی کی وجہ سے ہو گئی ہے اور آپ لوگ اپنے چموٹے اٹھا کر وہاں بھانڈوں کا سیشن رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کون سا جسم کون سی مرضی اچھا خلی صاحب میں آپ کی بات کو کارٹنا نہیں چاہیتی آپ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے میں چاہیتی پوری بات ناظرین تک چاہیتے ہیں چونکہ وقت کی کمی ہے تو میرا ایک سوال جی جی آپ تاریخ اٹھا لیجئے عورت نے جب اپنی جسم پر اپنی مرضی کرنی چاہیے آج تک تاریخ میں اس کو کوئی مرد نہیں روک سکا اس کا نتیجہ ہے آپ جا کے یہ جو گارڈین کوٹس ہے وہاں دیکھئے جو بچے اپنی ماں اور باپوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں میرے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں معاشرہ مرد نہیں چلاتا معاشرہ اچھی عورت چلاتی ہے اور ایسی عورتوں کے حوالے میں حوالے یہ معاشرہ نہیں کیا جا سکتا اگر وہاں ہوں 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 خدا کے واسطے آپ مسلمان ہو یا اگر نہیں ہو ذینی طور پر مسلمان تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہو اس کی شرم اور لاج رکھو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے